اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس کال ہم نے جو ہے ایکسرسائز 1.1 میں question number 1 پڑھا تھا جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ کونسی equation جو ہے وہ quadratic equation ہے اور کونسی equation جو ہے pure quadratic equation ہے آج ہم نے بیٹا اس کا second question کرنا ہے second question میں ہم نے ان کو جو ہے quadratic equation کو جو ہے نا solve کرنا ہے factorization کے طریقے سے تو factorization کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہم یہ کریں گے کہ جیسے ہم نے question number 1 کیا تھا کہ جس میں ہم لے آئے تھے اس کو standard form میں ax square plus bx plus c is equal to zero یہ بیٹا ہے ہماری standard form یہ ہے ہماری میاری شکل کس کی دو درجی مساوات کی quadratic equation کی جو ہے یہ standard form ہے اب ہم پہلے جو ہے نا اس کو standard form میں لے آئیں گے standard form کے بعد پھر ہم اس کو factorize کریں گے اب دیکھیں بیٹا اس میں سے میں question ایک part جو ہے کرا رہا ہوں یہ part number 5 کرا رہا ہوں باقی part آپ نے کوشش کرنی ہے خود try کرنا ہے part number 5 اور 2 دونوں ہی کرا دیتا ہوں پہلے دیکھیں بیٹا part number 2 دیکھ لیں part number 2 ہے یہ بالکل simple سا ہے 3 y square is equal to y into y minus 5 یہ سب سے simple اور آسان سوال question number 2 میں بیٹا یہی ہے اس کو پہلے جو ہے دیکھیں جہاں پر ہم multiply یا plus minus کر سکتے ہیں پہلے اس کو simple کر لیں کیا بن جاتا ہے 3 y square y multiply y y square plus minus minus 5 y اب آپ ان دونوں کو right side سے left side کی طرف لے آئیں 3 y square plus کا ہے minus y square minus کا ہے plus 5 y is equal to 0 کے اس کے بعد دیکھیں بیٹا 3 y square میں سے y square گیا باقی 2 y square plus 5 y is equal to 0 کے ہو گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو factorize کیا جا سکتا ہے اگر factorize کیا جا سکتا ہے تو کس طریقے سے بیٹا factorize کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے جو پہلا method دیکھنا ہے وہ ہوتا ہے سب میں سے common لینا کیا سب میں سے کوئی چیز common لی جا سکتی ہے جیسے اس میں y دونوں میں سے common لیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلا step بیٹا common لینے کا کرنا ہے اگر common نہ لے سکتے ہوں گے تو پھر اس کے بعد اس کے pair بنائیں گے بیٹا اس میں سے y common 2 y plus 5 is equal to 0 دو فیکٹر بن گئے ایک یہ اور ایک یہ دونوں کس کے equal ہے 0 کے تو دونوں فیکٹرز کو 0 کے equal کریں تو y is equal to 0 ایک answer بیٹا یہ آ گیا دوسرا 2 y plus 5 is equal to 0 2 y is equal to plus کا 5 ادھر minus کا 5 ہو گیا اور y is equal to کیا بنے گا بیٹا minus 5 divided by 2 یہ ہمارا جو ہے answer بنا پھر اس نے کہا کیا تھا کہا تھا کہ solve the following equations solve by factorization question number 2 میں بیٹا کہہ رہا ہے solve by factorization factorization سے solve کریں equations کو آپ نے یاد رکھنا ہے solve کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا solution set find کریں بیٹا اس کا solution set بنے گا 1 0 اور بنے گا minus 5 over 2 یہ ہمارا کیا ہوگا اس کا solution set دیکھیں بیٹا اس میں ہم نے دیکھا کہ بلکل simple method تھا اس میں factorization بھی زیادہ complex نہیں تھی صرف کامل لینے سے factorization ہو گئی اس کے بعد بیٹا part number 5 دیکھ لیں part number 5 تھوڑا سا اس سے جو ہے وہ complex ہے part number 5 جو ہے تھوڑا سا اس سے complex اس لئے ہے کہ اس کو پہلے ہم standard form میں لے آئیں لینے پھر پھر ہم نے solve کر نا ہے part number 5 part number 5 میں لکھا ہو ہے x plus 1 over x x plus 1 over x plus x over x plus 1 is equal to 25 over 12 سب سے پہلے دیکھیں بیٹا کہاں ہم simple کر سکتے ہیں کہیں plus یا minus یا multiply کرنے سے اگر وہ simple ہو سکتا ہے تو پہلے simple کر لیں دیکھیں بیٹا اس کا LCM LCM کیا ہے x اور x plus 1 x اور x plus 1 کا جو بیٹا LCM ہوگا وہ into x plus 1 is equal to 25 over 12 بیٹا x سے x cancel ہو جائے جب LCM کو پہلی fraction کے denominator پہ divide کریں x پہ x x cancel باقی آئے x plus 1 x plus 1 کو x plus 1 سے multiply کریں گے تو بیٹا بنے x plus 1 کا whole square درمیان میں پھر آ جائے پلاس اس کے بعد x plus 1 سے x plus 1 cancel ہو گیا اب دیکھیں x plus 1 cancel ہو گیا باقی answer آیا x x کو x سے multiply کیا x square x plus 1 square کھولیں کیا کسے بنتا ہے یہ بن جائے گا first term square plus second term square plus 2 into first term into second term plus x square نیچے کیا جائے x multiply x x x یہ بنے گا x square plus 1 plus 2 x plus x square x square plus 1 آگے 2 multiply x 2 x multiply 1 2 x square نیچے x square plus x is equal to 25 over 12 اب اوپر دیکھیں ہم اوپر plus کر سکتے x square plus x square plus بیٹا یہ ہو جائے 2 x square plus 2 x plus 1 یہاں پر میں نے یہ کیا ہے ان کو plus بھی کر لیا اور ساتھ میں range بھی کر لیا ہے اب نیچے بن گیا x square plus x is equal to 25 over 12 1 دیکھیں cross multiply میں cross multiplication اس وقت ہوتا ہے دو fractions کے لئے یاد رکھنا ہے لفظ بیٹا fraction دو fractions کے لئے cross multiplication کا عمل اس وقت ہوتا ہے جب دو fractions کے درمیان میں equal کا سائن ہو اگر اس کے درمیان میں یہ equal کا سائن نہ ہوتا تو ہم cross multiplication کا عمل نہ کر سکتے یہ equal کا سائن ہونا لازمی ہوتا ہے cross multiply کا طریقہ کیا ہوتا بیٹا ایک طرف سے نیچے والی رقم دوسری طرف سے اوپر والی رقم کو ضرب اور پہلی طرف سے اوپر والی رقم تو دوسری طرف سے نیچے والی رقم کچھ اس طرح سے سائن بن جاتا ہے یہ دیکھ لیں اگر ہم نشان لگا لیں یہ اس طرح سے اور یہ اس طرح کا کوئی سائن بن جاتا ہے اگر آپ لگانا چاہیں تو question میں لگا سکتے نہیں تو یہ نہ لگائیں اور direct آپ اس طرح سے کر سکتے multiply میں لگ سکتے کیسے لکھیں ملٹیپلائی میں عمل تو آپ کو سمجھ آگے ہوگا کہ ادھر سے اوپر والی ادھر سے نیچے والی ضرم میں ادھر سے نیچے والی رقم اور ادھر سے اوپر والی multiply کریں تو 25 into x square plus x is equal to 12 into 2 x square plus 2 x plus 1 multiply میں کہ 25 multiply 1 multiply 1 25 x is equal to 12 multiply 2 کیا بنے گا 24 x square plus 24 x plus 12 multiply 1 12 اب آپ یہ کریں کہ یہ ساری side جو left hand side ہے اس کو left hand side کی طرف لے 25 x square plus 25 x minus 24 x square minus 24 x minus 12 is equal to 0 25 سے 24 cancel کریں x square 25 سے 24 cancel کریں plus x minus 12 is equal to 0 اب اس condition میں جب اس حالت میں سوال آجائے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو standard form ہے کس کی quadratic equation کی جو standard form ہے standard form میں جب ہمارے پاس equation آجائے تو پھر ہم نے کیا چیک کرنا ہے اس کی factorization کی condition چیک کرنی ہے نمبر ایک میں نے بیٹا بتایا تھا جس طرح سے سوال میں تھا کہ کامن لینا کیا اس میں سے کوئی چیز ہم کامن لے سکتے ہیں تو پیئر بنانا پیئر کیسے بناتے ہیں کہ پہلی رقم جو سکیئر والی ہوتی ہے اس کو constant یہ جو آخر میں c کی جگہ use ہو رہا ہوتا ہے یہ آخری حصہ جو ہوتا ہے یہ fast یعنی x کیئر والا x کیئر کا coefficient اور constant جو sign کے ساتھ ہے ان کو اپس ملٹی پلائی کرتے ہیں بیٹا اس کا coefficient 1 ہے 1 multiply minus 12 کیونکہ constant کے جگہ minus 12 آرہا ہے اور ساتھ میں کیا لفظ use ہوگا x کا square یہ بنے گا minus 12 x کا square بیٹا x کا square تو factorize اس طرح ہو جائے گا دونوں پھر x x کی صورت میں بن جائیں گے یہ تو الگ ہو جائے گا یعنی square ہے تو x اور x الگ ہو جائے گا اس کے factor بن جائیں گے 2 بن جائیں گے 2 factor یعنی اس کا pair بن جائے گا اب ہمارے پاس ہے minus 12 minus 12 کو کیسے factors میں کریں گے اب ہم اس کے تمام factor possible نکال لیں 1 پر divide کریں تو 12 2 پر divide کریں تو 6 3 وہ تھا negative یعنی منفی کا sign تھا یہ جو دونوں کا first کا اور third کا جو product تھا وہ کس میں تھا negative میں negative کا مطلب یہ ہے کہ منفی اب ہمیں اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جو درمیان والی رقم ہے بیٹا جو pair بنا کر لکھنی ہے درمیان والی رقم جس کی جگہ ہم نے pair لکھنا ہے یہ دو رقموں کو کیا کرنے سے آنا چاہیے اس sign سے پتا چلے گا یہ negative تو subtract کرنے سے آنا چاہیے یہ درمیان والی رقم کس سے آنی چاہیے subtract کرنے سے اگر یہ اس کی جگہ plus آجاتا تو درمیان والی رقم پلس کرنے سے آنی چاہیے تھی اب کیونکہ وہ negative ہے منفی میں آگیا ہے لہذا درمیان والی رقم کس سے آنی چاہیے منفی کرنے سے subtract کرنے سے بیٹا 3 اور 4 4 میں سے 3 کاٹنے تو 1 آجاتا ہے اگر ہم 4 میں سے 3 کاٹنے تو درمیان میں کیا ہے 1 اور 4 میں سے 3 کاٹنے پر بھی کیا آتا ہے 1 آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پیار اس کے لئے فیٹ ہے یہاں لگا سکتے ہیں اب ہمیں کیسے پتا چلے گا ایک ہے 4 ایک ہے 3 ایک ہے بڑی رقم ایک ہے چھوٹی رقم اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ 4 کے ساتھ پلس لگانا ہے یا 3 کے ساتھ کیونکہ اس سائنس سے ہمیں پتا چل گیا تھا سب ٹریکٹ کرنا ہے سب ٹریکٹ بیٹا اس وقت ہوتا ہے جب ایک کے ساتھ پلس اور ایک کے ساتھ مائنس ہوتا ہے اب سوال یہ کہ 4 کے ساتھ مائنس سائے گا یا 3 کے ساتھ اس کے لئے دیکھیں گے بیٹا درمیان میں درمیان میں پلس ہے تو بڑی رقم کے ساتھ پلس یعنی 4 کے ساتھ پلس اور اگر درمیان میں یہاں مائنس ہوتا تو پھر 4 کے ساتھ مائنس لگاتے اب درمیان میں پلس ہے تو پلس سے کامن x باقی x پلس 4 دوسرے پیئر کے شروع میں جو سائن ہوتا ہے وہی سائن کامن ہوتا ہے اب شروع میں مائنس تو مائنس کامن اب یہ دونوں 3 پہ دیوائیڈ ہوتے ہیں تو مائنس 3 کامن جب مائنس کامن لیں گے تو دونوں سائن کیا ہو جائیں چینج ہو جائیں x پلس 4 ہو جائے گا مائنس 3 کامن لیا یہ پلس x اور یہ مائنس کامن لیا تو پلس 4 is equal to 0 آپ دیکھیں بیٹا اس رقم اور اس رقم میں سے کامن ہے x پلس 4 باقی بجتا x minus 3 is equal to 0 تو بیٹا بن جائے x plus 4 is equal to 0 x is equal to minus 4 اور دوسرا جیسے کیا بنے x minus 3 is equal to 0 تو x is equal to 3 یہ ہمارا کیا بنے گا بیٹا solution set بنے گا solution set کو آپ لے لیں get solution set is equal to minus 4 and 3 یہ ہمارا answer بنے گا اس طرح سے بیٹا آپ اس طرح اس کے بعد ہے question number 3 بیٹا question number 3 بھی ہم کر لیتے ہیں question number 3 میں سے دیکھا جائے تو اس میں سے کوئی ایسا difficult question جو ہے یا standard form میں جو ہے نا ایسا نہیں ہے کہ جو نہ ہو اس میں پیل سیمپل سے question دیے گئے ہیں اور پہلا شرط اس میں بھی بیٹا question number 3 میں بھی وہی شرط ہے کون سی پہلے والے سوال کی کہ اتنا complex number یہاں پر دیے نہیں گئے تو آپ نے پہلی شرط کو پھر بھی follow کرنا ہے کیا کرنا ہے کہ question number 3 میں سب سے پہلے اس condition کے مطابق کو لے آئیں گے اس condition میں لینے کے بعد پھر اس کو کیا کریں گے پھر اس کو completing square کی مدد سے solve کریں گے سب سے پہلے دیکھیں اس میں سے بیٹا بس ایک question میں کرا رہا ہوں question number 10 کرا دیتا ہوں part number 10 7 into x plus 2 a whole square plus 3 a square is equal to 5 a into 7 x plus 23 a 7 into x plus 2 a whole square a plus 3 a square is equal to 5 a into 7 x plus 23 a اب ہم بیٹا پہلے تو اس کو standard formula آئیں گے standard formula لینے کے لئے square بھی کھولیں گے اور 5 a سے multiply کریں 7 into first term square plus second term square plus 2 into first term into second term بیٹا plus 3 a square is equal to 5 multiply 7 35 a x plus 5 3 to 15 5 1 carry 5 to 10 plus 1 11 a multiply a square بیٹا بنگا 7 into x square plus 4 a square 2 ka square 4 hogا plus 2 multiply to 4 a x plus 3 a square is equal to 35 a x plus 1 15 a square اب بن جائے 7 x square plus 20 7 4 28 a square plus 28 a x plus 3 a square is equal to 35 a x plus 115 a square اب دیکھیں میٹا 7 x square plus 28 a x arrange کرنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر سیمپل بھی کر رہا ہوں یہ بنے گا 28 a x پہلے آ جائے گا 28 plus 3 بیٹا بنے گا 31 a square اب right hand کو left hand کی طرف بھی رہا ہوں ایک ہی step میں minus 35 a x minus 115 a square which is equal to کیا ہو جائے گا بیٹا zero کے equal ہو جائے گا اب دیکھیں 7 x square x square اور کوئی نہیں ہے اس کو ویسے آنے دیں 7 x square اور 35 a x میں سے 28 a x منس کریں تو منس کی رقم بڑی تو سائن منس کا 35 میں سے 28 کار تو 7 a x اس کے بعد 115 a square 31 a square منس کا سائن بڑھا منس لکھیں اور 5 میں سے 1 کینسل کیا تو 4 اور 11 میں سے 3 کینسل کیا تو 8 آیا یہ بنا a square is equal to zero اب ایس کو ہم نے کمپلیٹنگ سکیئر اس کو کس طریقے سے کرنا ہے بھائی کمپلیٹنگ سکیئر کمپلیٹ سکیئر بنا کر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے تو بیٹا یاد رکھنا ہے کمپلیٹنگ سکیئر کے لیے پہلا سٹیپ جو کرنا ہے وہ x سکیئر کا جو کوفیشنٹ ہے اگر یہ a greater than 1 ہے 1 سے بڑا ہے اگر یہ a 1 سے بڑا ہے تو اس پر سب کو ڈیوائیڈ کر دیں جیسے بیٹا دیکھیں x سکیئر کے ساتھ 7 ہے اور یہ جو 7 ہے وہ 1 سے بڑا ہوتا ہے اس لیے 7 پر سب کو کیا کر دیں ڈیوائیڈ کر دیں 84 a square over 7 is equal to 0 over 7 بیٹا یہ cancel ہو جائے گا x آ جائے گا یہ cancel ہو جائے گا minus a x ہو جائے گا اور یہاں پر 7 1 14 7 to 14 یہ بنے گا minus 12 a square which is equal to 0 اب بیٹا پہلا step آپ نے کر لیا پہلا step کیا کر نے آپ نے کہ جو x square ka coefficient a ہے standard form سے دیکھیں بیٹا کیا ہے a ہے x square ka coefficient a ہے اگر یہ 1 سے بڑھا ہے تو اس پر سب کو divide کر دیں بیٹا دوسرا step آخر میں دیکھیں یہ کیا ہے یہ سی ہے اگر یہ سی ہم دیکھتے ہیں تو standard form یہ constant کے طور پر use ہے یہ constant جو ہے دوسرے step میں بیٹا دوسرا step سکیئر نہیں ہے یہ دیکھیں 12 a square a square تو ہے لیکن 12 کا square تو نہیں ہے اور سکیئر ہمیشہ negative بھی نہیں ہوتا ہمیشہ positive ہوتا ہے دوسری شر اب یہاں پر square کسی صورت میں بن نہیں رہا تو اس کو left hand سے right hand کی طرف لے جائیں تو دوسرا step آپ کا کیا ہوا کہ c کی value کو دوسری طرف لے جانا ہے c کی value کو دوسری طرف یعنی x square minus ax is equal to minus 12 square ہے تو بیٹا بن جائے گا 12 یعنی plus a 12 square ادھر minus 12 square تھا دوسری طرف جائے گا کیا ہو جائے گا plus 12 a square اس کے بعد دیکھیں بیٹا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ اس کو square بنانا ہے ہمارے پاس یہ square موجود نہیں ہے یہ رقم یہ square میں موجود نہیں ہے ہم نے square بنانا ہے اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ square کیسے بنتا ہے پہلے ہم square کے فارمولے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں بیٹا square کے فارمولے دیکھ لیں کہ square کے فارمولوں سے ہمیں پتا چلے گا کہ کیا ہم اس کو square بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے اگر بنا سکتے تو کس a plus b whole square is equal to a square plus 2 a b plus b square a minus b whole square is equal to a square minus 2 a b plus b square اب اگر دیکھا جائے یہ پر یہ حصہ موجود ہے یہ حصہ یہ حصہ دیکھیں ax square minus ax موجود ہے یعنی a square minus 2 way بھی موجود ہے ہم نے یہ find کرنا ہے بیٹا اس کے لئے formula ہوتا ہے formula کیا ہوتا ہے second term یہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں first term یہ ہوتا ہے second term یہ ہوتا ہے middle term اگر ہمارے پاس first term اور middle term یا second term اور middle term ان تین میں سے کوئی دو quantities دی گئی ہوں ہمیں معلوم کرنا ہے second term تو بیٹا لکھیں کہ second term is equal to کس کے ہوتا ہے one over two multiply middle term one over two multiply middle term divided by first term کا under root hole کا square اس فارمولے سے ہم معلوم کرتے ہیں one over two multiply بیٹا کیا ہے ax divided by x کے square کا under root hole کا square یہ بیٹا بن جائے گا ax over two divided by x کیونکہ x کے square root جو بنے گا وہ x آئے گا اب بن جائے گا ax over two divide multiply میں تو one over x hole کا square بیٹا x سے x cancel ہو گیا تو a over two hole کا square یہ بن گئی second term اگر ہم یوں کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس second term بنی ہے اس کو ہم صرف ادھر سے plus کریں اور دوسری طرف سے plus نہ کریں تو properties of real number real number کی properties کے مطابق پھر یہ equation نہیں رہے گی اگر ایک طرف سے plus کرتے ہیں دوسری طرف سے plus نہیں کرتے تو ایک quantity بار جائے گی ایک quantity کم ہو جائے گی ہم نے دونوں کو نہ بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ جو second term بنی ہے بیٹا دونوں طرف سے کیا کر دیں پلاس کر دیں آپ لے سکتے ہیں by adding by adding a over two whole square on both sides یعنی طرف ین میں a over two whole square جمع کرنے سے اب بیٹا جمع کریں پلاس کریں اس کو یہ تھا x square minus ax plus a over two whole square is equal to twelve a square plus a over two whole square یہ لیکھ لیں تو تھوڑا صاف کر کے لیکھ رہے twelve a square plus a over two whole square اب اس کو square بنا لیں کیسے بنا ہوتے ہم اس حصے کو دیکھیں یہ مکمل حصہ نیچے والا یہ negative کا جو square ہے first term square بیٹا یہاں پر a over two whole square minus ہے minus لکھیں two into a into b a کیا ہے a اور b کی جگہ کہے a over two تو بیٹا یہ two سے two cancel ہو جائے گا تو اوپر دیکھتے ہم ax لکھا ہوا ہے اس طرح سے یہ حاصل ہو جائے گا x square یہ حاصل ہو جائے گا اور a a a over two کا whole square یہ اس کے برابر آجائے گا اس کا مطلب ہے اس فارمولے کو اس صورت میں بھی لکھا جا سکتا ہے بیٹا 12 a square جس کا denominator کچھ نہیں ہوتا one ہوتا ہے آگے plus a square over two کا square 4 آئے گا اس مکمل کو یعنی اس مکمل دیں گے whole square لکھ لیں گے اس کے بعد دیکھیں بیٹا اس کا لئے lcm denominator kia ہے وہ 4 ہے 4 کو جب one پہ divide کریں گے تو answer 4 آئے گا 4 divided by one answer 4 12 کو 4 سے multiply کریں تو آتا 48 a square plus 4 divided by 4 answer 1 آتا 1 سے multiply کریں تو a square اب بنے گا x minus a over 2 whole square is equal to 48 plus 1 بن جائے 49 a square over 4 اب دیکھتے ہیں بیٹا دونوں طرف سے square ہے complete squares ہیں square کو ختم کرنے کے لئے بیٹا کیا لیا جاتا ہے square root دونوں طرف سے square root لے لیں x x minus a over 2 is equal to plus minus 7 a over 2 تو x is equal to کیا ہو جاتا ہے ادھر minus کا ادھر plus کا ہو جائے گا a over 2 plus minus 7 a over 2 x is equal to lcm بیٹا 2 آگیا تو a plus minus 7 a کیونکہ lcm جو ہے نا یہ common تھا اس لئے اوپر والی رقمیں ویسے لکھ دیں اب ایک بار plus اور ایک بار minus میں a plus 7 a over 2 ایک بار plus میں آگیا اب minus میں a minus 7 a over 2 اب یہاں بنائے x is equal to 7 plus 1 8 a over 2 اور x is equal to 7 میں سے 1 minus کیا 6 minus کی بڑی answer minus میں بیٹا یہ 4 آجائے گا اور یہ 3 آجائے x is equal to 4 a اور x is equal to minus 3 a ہمارا solution set بنے گا بیٹا 4 a اور minus 3 a اب آپ نے بیٹا اس طریقے سے باقی سوال جو ہے نا solve کر لینے ہیں اور ایک بار کوشش کرنے ہے کہ practice لازمی کرنی ہے کیونکہ practice سے آپ کو پتا چلے گا کہ کن سوالوں میں problem ہو رہا ہے کال انشاءاللہ اس کا formula پڑھیں گے quadratic formula انشاءاللہ اس کو approve بھی کریں گے اور اس کے بعد exercise 1.2 کریں گے اوکے اللہ حافظ